بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے یہ ہمارا سالٹ والر سالٹ کے سلسلے میں الیکچر نمبر پانچ ہے اور یہ موضوع ہمارا الیکٹرگل جنریشن سے متعلق ہے یہ ہمارا ابھی آج ہم موضوع ہمارا ہے الیکٹرگل کے ہیٹ پر مدنی آلات جو الیکٹرگل کے ہیٹ سے جو ریلیٹرڈ آلات ہیں سالنائٹ وال ہے اور سالنائٹ بگرہ ہوگا ایڈی کرنٹ کیا ہوتی ہے دیکشن قائل کیا ہوتی ہے اور اے سی کو ہم کیسے سمجھتے ہیں اے سی کرنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اس کے بعد اگلے لیکچر میں انشاء اللہ تعالی ہم ایسی کی پروڈکشن پر بیس کریں گے تو آئیے ہم ہم ہیٹ کے اثرات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابھی ہم یہ شروع کرتے ہیں یہ الیکٹرگ ہیٹنگ پہلے تو ہم ہیٹنگ سے چلنے والے ہیٹنگ اپلائنسز وہ کون کون سے ہوتے ہیں تو الیکٹرگ ہیٹنگ اپلائنسز میں ہماری گریلو بیجلی کے ہیٹرز ہیں استریاں ہیں کیتریاں ہیں بوائلنگ پہنز ہیں اور باٹر ہیٹر ہیں الیکٹرگ گیزر ہیں یہ کہ اور جبکہ سنبکار با استعمال ہونالی ہیٹنگ اپلائنسز میں بفل فرنسز ہیں ایک الیکٹرگ فرنسز ہوتے ہیں پروسی بلز ہیں یہ سپیشل قسم کے چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مختلف قسم کی جو لو ٹیمپریچر پر داتوں کو گرم کرنے کے لیے پگھلانے کے لیے یا مختلف قسم کوئلہ وغیرہ جرانے کے لیے یا ایسے ہی کسی کام کے لیے اس کے خوشک کرنے والے کیبنٹ ہوتے ہیں جس میں وہ جو نا وہ استعمال ہوتے ہیں کچھ بھی ہو ہر ہیٹنگ اپلائنسز میں ایک سے زیادہ ہیٹنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے یا ہوتے ہیں یہ ایلیمنٹ کسی ریفریکٹری مٹریلز یعنی ریفریکٹری مٹریلز مطلب سرامک چینی کے بنے ہوئے یا چائنہ کے لے کے بنے ہوئے راڈ پر سپیرل ٹائپ یعنی گلائی میں اس طرح سے ایسے بل دے دے کر نا وہ لپیٹے کے دے کسی اور طریقے سے بل دے کر بنائے جاتے ہیں کئی اقسام میں ایسے اسپسٹاس مٹریلز پر استعمال ہوتا ہے اسٹریوں میں ایلیمنٹ کو مائکا شیٹ کے اندر پیٹا جاتا ہے مائکا ایک مٹریلز ہوتا ہے جو سپیشل تیار کیا جاتا ہے ویسے تو مٹریلز یہ کانوں سے نکلتا ہے لیکن اس کو کسی سے بلنڈنگ کر کے تیار کرتے ہیں اور اس کی شیٹ تیار کرتے ہیں دیکھنے میں یہ پلاسٹک سا لگتا ہے لیکن طرح سے پلاسٹک نہیں ہوتا یہ سپیشل ہوتا ہے ہیٹ پر داز کر سکتا ہے اور بجلی کا بیڑھ کر رکھتے ہیں بالاپس میں ملنے چاہیے اندر پیٹ دیتے ہیں اور اس میں ایک ایسی گنجائش ہوتی ہے جس میں ایلیمنٹ وہ پھیل سکے اتنی گنجائش ہوتی ہے تو وہ نیچے تلے میں ہوتا ہے تلے کے اوپر ذرا ہوتا تلے کو گھرم کرتا ہے عام گریلو ہیٹر نائکروم تارتے تار سے تیار کی جاتے ہیں پانی کو ڈائریکٹ گرم کرنے والے ایلیمنٹ وہ جو انہیں آر باؤنڈ ویڈ ریوٹن اور نیکل لائن وائل یعنی سپیشل کیسے میں میٹل ہے یہ وہ کیا کہتے ہیں بھرتی اس کو کہتے ہیں وہ ہے اگر ان ایلیمنٹ کو ہوا میں ہی ہون کیا جائے ہون سار کے استعمال کرنے کو اس کی تو یہ جل جاتے ہیں کیونکہ ہوا پانی میں سے بہت سست نیٹ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں یہ ایلیمنٹ کیونکہ یہ پانی گرم کرنے کے لئے آپ نے دیکھا ہوا ایک خاص قسم کے راڈ سے ہوتے ہیں کوائل سے ہوتی ہے تو کوائل کے اندر ایلیمنٹ ہوتا ہے ایلیمنٹ کو اس کو پانی کی بالٹی کے اندر ڈال دیتے ہیں اور بالٹی کو کچھ دیر بعد پانی کرم ہو جاتا ہے یہ بڑا شاد سا طریقہ ہے سامسا ہے سادہ سا طریقہ ہے لیکن یہ بھی لکھا جس پتہ ہے تو یہ پانی گرم ہو جاتا ہے تو اسی کا بارے میں یہ لکھا ہے کہ باہر آن کر لیں ہم باہر آن کر لیں تو یہ باہر آن کر لیں باہر آن کر لیں کیونکہ ہیٹ پیوانا ٹرانسفر نہیں ہوتی ہوا ہیٹ ٹرانسفر سست کرتے ہیں پانی تو کرتا ہے پانی جب ہیٹ ٹرانسفر کرتا ہے تو اس کو ٹھنڈا کرتا ہے یعنی دوسری لکھ سے ہیٹ ٹرانسفر کرتا ہے کیونکہ ہوا نہیں کرتی تو اس کی وجہ اوور ہیٹ ہو کر وہ ڈیمیج ہوئے جل جاتے ہیں یہ تو چھوٹی سی تھی تھرمل ریلے ہے تھرمل ریلے کیا ہوتی ہے ریلے اس ویسے تو سپیشل ایک آگے آئے گی بات ریلے کی وہ لیکن یہ یہاں صرف تھرمل ریلے کی بات کرتے ہیں تھرمل ریلے اور تھرمو سٹیٹ آمدر بائی میٹل سے تیار کیا ہیں بائی میٹل تیار کرنے کے لئے ایسی دو داتوں کے انتخاب جائے ہیں جس کو کوفیشنٹ آف ایکسپینشن کافی مختلف ہیں یعنی ان کا کوفیشنٹ آف ایکسپینشن کا مطلب یہ ہے کہ پھیلنے کی شرع یعنی دونوں کی پھیلنے کی شرع مختلف ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جب گرم کرتے ہیں تو دات پھیل جاتی ہیں مسلن رین کاری کی پشڑیاں ہوتی ہیں وہ گرمی سے پھیل جاتی ہیں تو دو بڑے ٹکڑوں درمیان میں گیپ رکھا جاتا ہے تاکہ پھیل کا ٹیڑی نہ ہو جائے اسی طرح سے مختلف ہماردے بناتے وہ جانا جب کافی سارے مکان کٹھے بنایا جاتے ہیں ان کے درمیان میں کچھ دیر دیر بعد گیپ رکھا جاتا ہے تاکہ گرمی سے پھیلنے پر دوسرا مکان کے ڈیمیز ہیں یہ ہم طور پر انوار اور براس سے تیار کی جاتا ہے ان داتوں کے پتریوں دوسرا اوپر اس طرح سے ہزبوتی سے پہا جاتا مطلب کا ٹنکریچر سے کافی زیادہ پر بڑے جاتا ہے جب وہ گرم ہونے تک پہنتی ہیں تو کم کو کم کوفیشنڈ یہ آئیے ہمیں یہ آپ کو یہ ایک ڈرائنگ میں بتاتے ہیں اصلان یہ ڈرائنگ میں یہ پتری ہے یہ پتری ہے یہ جو تھوڑا سا اورنج کا لڑکی ہے یہ ایک پتری ہے اور یہ نیچے ہلکے سے دھگر کا لڑکی دونوں کو ایک طریقے سے جوڑا ہوا ہے لیکن یہ جو تیمپریچر پر گرم ہونے پر یہ دونوں جب یہ ہوتا یہ ہے جب آپ کے ساتھ ناربل یہ حالت میں جب کرنٹ آتی ہے یہ یہاں ملا رہتا ہے تو یہ اس کے ساتھ یہ سرکٹ سے موٹر کے سوچھ کو آن کرتا ہے یہ آگے موٹر کے ساتھ یہاں سے ناربل کرنٹ جاری رہتا ہے موٹر کے اندر موٹر کے اندر ایک ہیٹنگ ایلیمنٹ جاری رہتا ہے جب موٹر اوبر لوڈ ہوتی ہے جو گرم ہو جاتا ہے سپیشل ڈزائن ہی سکھی ہے جب گرم ہو جانا ہے تو اس کی گرمی اس کو پہنچتے ہیں پتری یہ جو اس طرح سے ٹیڑی ہو جاتی ہے وہ آگے ایک اور تصویر میں آپ گناہیں گے پتری ٹیڑی ہو جاتی ہے ٹیڑی ہو کر یہ کنٹیکٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے نتیجہ یہ ایک موٹر بند ہو جاتی ہے اور گھرے ہوا آخر کاری کے دور کا ٹھنڈی ہو جاتی ہے یہ یعنی ایک مکانیزم سادہ طریقے سمجھانے کا طریقہ ہے کہ یہ جو تھرمل ریلے ہوتی ہے اس میں پتری ہوتی ہے اس میں سپرنگ نہیں دکھایا گیا سپرنگ ہوتا ہے اس سپرنگ سے آگے یہ لیچ ہو جاتی ہے لیچ سے مطلب یہ کہ جگہ جب ایک جگہ لینا ہوتی ہے فنس جاتی ہے یعنی لیچ سے مطلب یہ خاص جگہ فنس جاتی ہے تو یہ جب فنس جاتی ہے تو یہ بعد میں خود خود اس سے نہیں جاتی ہے جب تک آپ دوبارہ سے اس کو بریکر کو آننا کریں یعنی اس کا مطلب دوبارہ سے لیچ رکھے سوٹے دوبارہ سے لیچ نہ کریں تو یہ ایک مکانیزم ہوتا ہے تو اس طریقے سے کام کرتا ہے تھرمو سٹیٹ اب یہ ریلے میں اور تھرمو سٹیٹ میں فرق ہوتا ہے کہ ریلے جو ہے اس کو دوبارہ سے لیچ کرنا پڑتا ہے ورنہ ریلے خود نہیں ہوتا تھرمو سٹیٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ خود آن آف آن آف کرتا رکھتا ہے ہیٹنگ الیکٹریکل ایلیمنٹ مسئلہ اس طریقے میں تھرمو سٹیٹ کا کام ٹنپریچر کنٹرول کرنا ہوتا ہے ایک سٹھ شدہ حد سے زیادہ ٹنپریچر پہنچنے پر یہ بلیلنگ سپلائی کنٹرک کو اوپن کر دیتا ہے اوپن مینز آف کر دیتا ہے یہ دیکھیں یہ جس طرح کے شکل دکھائی گئی ہے یہ اوپن ہے اس کو اوپن گئے اوپن سے مطلب یہ ہے یہ اس کی مثال اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ اوپن کا لفظ یہ استعمال ہوتا ہے تو یہ اوپن کا مطلب ہے یہ دروازہ ہے دروازہ کا جو ایک حصہ چکاٹ کے ساتھ ملا رہتا ہے جب آپ اس میں گیپ پیدا کر دیتے ہیں گزرنے کا راستہ بنا دیتے ہیں دروازے کو کھول کر تو وہ اوپن ہوگی اوپن اگر فرض کہ چکاٹ میں کرنٹ آ رہی ہو اور کرنٹ شفٹ ہو رہی ہے دروازے کے اندر تو وہ کرنٹ بند ہو جائے گی تو وہ چکاٹ سے کرنٹ بند ہو جائے گی یہ اچھا یہ پتری بائی میٹل پتریوں ہتھیار کیا جاتا ہے جب تیمپریچر یہ گھنی سے زیادہ بائی میٹل پتری گرمیائی سے موڑ کر سپلائی کنٹیکٹ ہو یعنی اس تریوں میں ایسا ہوتا ہے اس تریوں میں ایک کنٹیکٹ ہوتا ہے جو سوچ کو جوڑی رکھتا ہے تو وہ آپ کی اس تری کنٹیکٹ آ آف کرنے والا لیور اندر کے موڑنے پتری کسا لگا جاتا ہے کنٹیکٹ آ آنا آپ کو ایک سکیل پر لیکن آپ سے اس طرح سے جس کیا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ ٹیمپریچرے رکھنا ہو تو نوار آپ پوائنٹ کو اتنا زیادہ دور کر دی جیسے اس تری کے اگر آپ نے اس تری کو بہت ہائی ٹیمپریچر پر رکھنا ہے موٹے کا پڑا ہستری کرنے ہیں خندر بغیرہ یا اس سے بھی موٹے کو دری بغیرہ تو آپ اس کو میکسیمیون پر لے جاتے ہیں یعنی چھے نمبر پر لے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹیکٹ کی پتری سے کو بہت دور کر دیتے ہیں بہت دور بہت یعنی دوسری لفظہ میں اس کو بہت زیادہ دبا دیتے ہیں اب دبانے سے یہ ہوتا یہ ہے پتری گرم ہو کر جلدی اس کو ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں تو کافی دیر پاس آتے ہیں زیادہ سٹنگ پر پتری گرم ہو کر اوتر ہی زیادہ موٹتے جاتے ہیں حتیٰ تک کہ نیور کنٹیکٹ کو آف کر دیتے ہیں کنپریچر نارکن ہونے پتری خود سے دوبارہ کنٹیکٹ مل جانے پاس یہ دیکھیں یہ پتری تھی یہ پتری تھی یہ پتری تھی پتری اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ ملی ہو جب ملی ہی تھی تو جب یہ سارا سسٹم یہ سارا گرم ہو گیا یہ پتری بھی گرم ہو گیا پتری گرم ہو گیا پتری گرم ہو گیا جب تیڑی ہو گئی تو اس لئے اس کو اٹھا دیتے ہیں تو یہاں گیک پیدا گیا تو کرنٹ کیوں یہاں سے آ رہی تھی کنٹیکٹ سے یہاں جاری تھی یہ سارے میں کرنٹ جاری تھی کرنٹ جا کر یہاں جاری تھی اب مسئلہ یہ دیکھیں کنٹیکٹ ملا ہو گیا کنٹیکٹ ملا ہو گیا تو یہ یہاں سے یہ گرم ہو گیا جب یہ کرم ہو رہی ہے جب یہ شدید گرم ہو گئی یہ کسی چیز کانا یہ ہے تو آگے ریلے 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 کے دوبارہ سے ریسٹ کا مطلب ہے جیسے سرکل بریکر کی گلے ہو تو اس کا ہم دوبارہ سے آن کرتے ہیں تمال ریلے کو آپ تک پر تین منٹی جیسی زیادہ ٹین کے بعد صالح ہو جاناً کیساب کے مطلب یہ دوبارہ سے اس کو آن کرتے ہیں تمال ریلے کا تذکرہ کیا جیسے بائی میں جو پتری سمار کی جب اسٹارڈ یہاری نا یہ آپ پڑھ لیں یہ ساری چیز ہم پہلے بیان کر چکے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے اگر فیوز فیوز بڑی امپارٹنٹ چیز ہے یہ جو ہماری تھرمل ریلی تھی تھرمل سرکل بریکر تھا وہ ایڈوانس چیز تھے تو وہ پرانی چیز فیوز ہوتے ہیں فیوز ابھی بھی استعمال ہوئی کیا جاتے ہیں جس جگہ زیادہ تر سرکل بریکر فیوز نہیں کرنا ہوتا ہاں انتظر پر ایسی واقعات کم ہوتے ہیں کیونکہ فیوز سستی ہوتے ہیں تو فیوز لگا جاتے ہیں فیوز ابھی بھی بہت ساری سلائی مشینوں ٹایا واشنگ مشین یا گھروں کے اور بڑے اپلانسز میں لگا جاتے ہیں اور بڑے سرکل بریکر کیونکہ فیوز زیادہ سرکل بریکر کسی بہت جام بھی ہو سکتا ہے کوئی مشکل میں بھی آ سکتا ہے لیکن فیوز جو جانا وہ جانا آپ کو دکھانے دیتا ہے بیجلی کتاب میں کرنٹ کے حد سے زیادہ اضافے پر ایسا زیادہ سرکٹ میں ہوتا ہے جب کرنٹ گزرتی ہے یہ آپ پہلے بتایا جب شہر سرکٹ ہوتا ہے یا کوئی اور گلتی ہوتی ہے تو کرنٹ بڑھتی ہے جب کرنٹ بڑھتی ہے تو تار بھی گرم ہوتی ہے تار گرم ہونے سے فیوز کی اندر جو سپیشل ننگی دار لگائی دی ہوتی ہے وہ بھی گرم ہوتی ہے جب گرم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا تیمپریچر بڑھتا ہے کرنٹ بڑھتی ہے لیکن تیمپریچر بڑھتی ہے ایک خاص رینج پر تیمپریچر آنے پر وہ پگل جاتے ہیں تو جب شہر سرکٹ ہوتا ہے تو اتنا ٹائم شہرٹ ہوتا ہے کہ بہت جلدی پگل جاتے ہیں یعنی سکنٹ کے سوئے اسے میں یا اس سے کی جانتے ہیں تو فیوز ایک تیمپریچر رہتگل جانے والی یعنی عام طور پر تامبی کا ہوتا ہے لڑ کا ہوتا ہے چاندی کے پارے یہ میں سرکل کے اندر میں فیوز جوڑی کی بڑھتی ہے ساتھ تیمپریچر پڑھتا ہے تاکر لکر کنیکشن ملکتہ کانتے ہیں فیوز کا ہی ایک سامنے تیار گیا فیوز کے ڈزائن ہے یہ آپ سادہ فیوز تو آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا ایک بڑا سارا کارٹریز ہی ہوتی ہے وہ لگا دیتے ہیں یہ وہ وہی چیز ہے یہ اس میں ہم زیادہ وہ جو نا وہ صرف اس میں احتیاط یہ ہے کہ آپ نے جو نا فیوز کے وائر مطلقہ ریٹنگ کا لگا تھا فیوز کی تائر تائر آپ تھوڑی بہو سمال کے باہر رکھیں اندکری اور اگر جب فیوز اٹھ جائے تو وہی ریٹنگ کا فیوز لگائیں تاکہ آپ کا کام با فیوز بہدار میں ریٹنگ کی تائر کی ملتے ہیں فیوز وائر اور اگر وہ نہیں تو آپ اپنا کسی اچھے ریکٹرشن پر پوچھ کر دیگر تاروں میں ایک محبولی تاری یکیو نکال کر آپ فیوز لگا سکتے ہیں فیوز وائر کے لیے آگے دوسرا فیوز ہے پورسلین پلگ فیوز پلگ فیوز پورسلین پلگ فیوز پورسلین پلگ فیوز گھوز پورسلین سی ہوتی ٹوپی اس کے اندر فیوز وائر لگائی گئی تھی وہ اس کو پورائی سے کمہ کر جیسے یہ چوڑی والا بلو لگا جاتا ہے اس طرق سے لگا جاتا ہے یہ ذرا زیادہ محفوظ ہوتا ہے اور آسان سے لگانا بڑا آسان ہوتا ہے یہ ذرا تھوڑا سے کہیں بخت لیتا ہے یہ آسان ہوتا ہے تو یہ وہ لگا فیوز پر لگائی جاتی ہے اور وہ ٹاپ اور پندے میں سراغ ہوتے ہیں اور یہ ہی پردو توپی ہوتی ہیں اس کے درمیان وائر لگا دی جاتا ہے اور یہ اس قسم رہا ہوتا ہے یہ وہ انسرٹ کر کے ٹائٹ کر دیتے ہیں وہ تار وہ سرکٹ کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں اور جب اڑھ جاتا ہے تو اس کو ٹوپی کو کھولتے ہیں باہر اس میں جلی ہوئی ہوتی ہے باہر آمکاتی ہوتی ہے دوسرا یہ فیوز پلگ فیوز ہے میں پلگ فیوز جوہنا وہ ذرا سستا ہوتا ہے تو فیوز باہر شیشے کے بہت سارے چھوٹے سلنڈر میں لگائی جاتی ہے یعنی ایک کیپسول میں لگائی گئی جاتی ہے وہ باہر اور وہ جوہنا اسی طریقے سے اسی پلگ کو وہ جوہنا لگا دیا جاتا ہے جو فیوز اپریٹ ہوتا ہے تو پورا سلنڈر ہی چھوٹا سلنڈر ہی تبدیل کر دیتے ہیں کیونکہ یہ جوہنا فیوز ایک چھوٹا سلنڈر سا شیشی کا تھیان شدہ ملتا ہے اس سلنڈر کو ہی دیا جاتا ہے جیلا بھا فیوز شیشے کے سلنڈر میں سے مدر آ جاتا ہے اور دیگر فیوز پورا سلنڈ کے بجائے پلاسٹر کے استعمال کرتا ہوتا ہے فیوز بہت کم وولٹیجی سپلائی دوسا چھوٹے 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 یہ جوہنا فیوز ٹی بی وہ جوہنا واشر ماشین چھوٹے 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 بلانسکیز کے لیے دوسٹی اور مولٹی کے لگا جاتا ہے یہ بڑا امپارٹن چیز ہے اس پر بڑا خیال ہے یہ اس کو توجہ سے پڑھیں فیوز اے سی کے لیے فیس سپلائی پر یعنی جس کو ٹھنڈی تا گرمتار کہتے ہیں اس پر لگانا چاہیے نیوٹرل پر فیوز کا کوئی فیتہ نہیں فیس سپلائی پر لگانا ہے اور دی سی کے لیے پلس سپلائی پر یعنی نیگٹیو سپلائی پر نہیں دی سی کے لیے پلس سپلائی پر اور اسی کے لیے فیس سپلائی پر فیوز بار ہمیشہ مطلب کا ریٹنگ لگانا چاہیے جتنا رکمنڈڈ ہو تیس امپیر کا ہو پانچ امپیر کا ہو دھو امپیر کا ہو پائنٹ فائیون پیر کا کتنی ریٹنگ کا وہ فیوز لگانا ہے تو اگر تو وہ تیار شدہ مارکٹ سے لگتا ہے تو آپ پہلے سے پیگ در فیوز رکھیں تو آپ کے آپ کو اس وقت مشکل لگتا ہے تو اگر دوسرا فیوز ہے تو آپ کو مطلقہ فیوز باہر ہونی چاہیے اور وہاں مطلقہ فیوز ہونی چاہیے یہ نہیں ہے آپ اپنے گھر کسی کو ہدایت کر دیں اگر فیوز اٹھے یہ ریٹنگ لگایا جائیں کیونکہ عام اناڑی لڑکے گلی محلے سے آتے ہیں اور وہ کوئی بھی تارچھیل چھوڑ کر اس کو جوڑ پھول کر چلے جاتے ہیں اور وہ پھر بعد میں نقصان کرتے ہیں نیا فیوز لگانے سے پہلے شار سرکڑی اوور فالٹ کی لوگ اوور لوڈ فالٹ کی پہ درستگی اگر فیوز اٹھ جائے تو پہلے دیکھیں کہ کیا نقصان ہوا ہے اگر کوئی پنکہ خراب ہے کوئی اور نقصان گیا شار سرکڑ میں پہلے اس کی درستگی کریں ورنہ فیوز لگائیں گے پھر اٹھ جائے گا اور یہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا وہ زیادہ ٹیمیز ہوگی ہے تو یہ فیوز ہمیشہ انکمنگ سپلائی پر لگا انکمنگ پر سرکڑ پر کوئی کام کرنے کا بھل فیوز نکال لیں دوسری بات یہ ہے اگر آپ نے گھر میں کوئی کام کرنا یا فیکٹری میں کام کرنا یا کوئی الیکٹریکل کا اپنے کام کرنا ہے تو آپ فیوز نکال لیں فیوز کو نکال لیں اور فیوز نکال کر اپنے پاس رکھیں اگر آپ ایک الیکٹریشن ہے آپ فیوز نکال لیں کیونکہ ہو سکتا ہے اس سپلائی کے بند ہونے پر کچھ لوگوں کا متاثر ہو آپ نے وہیں رکھ دیا تو کہے گا کہ کوئی آئے گا اس نے یہ سمجھن ہے کہ فیوز یہ کسے نکال کر رکھتی ہے تو یہ تو بڑا گلت ہو گیا وہ جلدی سے فیوز لگائے گا اور آپ نے لائیو بائر پر کام کر رہے ہوگے اور آپ کو نقصان شدید ہو جائے گا موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے یہ بہت کئی غلط کام تو یہ یعنی الیکٹریکل رولز میں یہ ہے کہ آپ فیوز کو نکال لیں اگر یہ سرکر بریکر ہے تو سرکر بریکر کو آف کر دیں اس میں جگہ ہوتی ہے اس میں تالہ لگا دیں اور تالہ لگا گئے چابیہ پر پاس رکھیں اگر اس کو تالے کی گنجائش نہ ہو تو وہ پر سرکر بریکر کو آف کرنے کے بعد پورا بکس بند کر کے اس بکس کو تالہ لگا دیں یہ بہت ضروری ہے آگے ہمارا بڑا ایک ایک ایمپارٹنٹ چیز ہے تھرمو کپل تھرمو کپل انسٹومنٹیشن میں بوائلنوں پر اور جگہوں پر ٹیمپریچر نوٹ کرنے کے لیے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایک اوپر سے بڑی سی توپیس ہی ہوتی ہے اور ایک لمبا سا راڑ ہوتا ہے اور وہ ہیٹنگ ہی اس سے مجھاتا ہے جبکہ اوپر سے دو تاریں آ رہی ہوتی ہیں اور ایک جگہ پر ایکارڈ ہوتی ہیں تو یہ تھرمو یہ تھرمو سٹیٹک ایفیکٹ پر کام کرتے ہیں تو یہ دراصل یہ بہت سادہ سا حصول ہے جو اس پر تیار کی جاتے ہیں مختلف مٹیریل یہاں بیان کرتے ہیں مختلف مٹیریل مختلف ٹیمپریچر کے درانے ایک ہی سرکٹ ہونے کے باغیو ان میں ایک یہ میک پیدا ہوتی ہے یعنی اگر دو تاریں ہوں اور وہ ایک اور مٹیریل کی ہو ایک اور مٹیریل مطلب ہے مثلا ایک کپر کیا ہے ایک آئرن کیا ہے یا یہ دراصل یہ علائے استعمال ہوتے ہیں تو علائے جو ہے یہ استعمال کیا ہے اسے تھرمو لگ کوئی ان کے ایک سرے کو گرم کیا جائے بہت کم ٹیمپریچر تو گرم کیا جائے تو وہ دو تاروں کے دوسرے سرے پر تاروں کے درمیان میں کرنٹ دوڑنے لگتے ہیں اگر تاروں کو جوڑ دیا جائے جوڑا جائے اور تھوڑی سی ریزسٹن ڈال دی جائے تو وہ تاروں میں کرنٹ دورنے لگتے ہیں تو اسے سنوی پر مبنی ہوتا ہے دو مختلف داتوں کو سولڈر کریں اس کے جائے آئیے یہ تیاربہ بتایا گیا دو مختلف داتوں کو سولڈر کریں اسے جائے والے سرے کو ایک سپیرٹ لیمپ سے گرم کریں اور دوسرے 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 گلوانو میٹر سے جائے کلوانو میٹر کیا ہوتا ہے گلوانو میٹر ایسا میٹر ہوتا ہے یہ جو جس لائی گولٹ میٹر ہوتا ہے گلوانو میٹر کے آگے دو کس میں گولٹ میٹر ہوتا ہے کئی میٹر ہوتا ہے یہ جوانا یہ جنرل سا میٹر ہوتا ہے جو آپ کو سر یہ بتاتا ہے کہ کرنٹ دور رہی ہے تو یہ جوانا گلوانو میٹر میں وہ وہاں گلوانو میٹر لگا دیں تو آپ پتہ لگے گا کہ یہ گرم کرنے سے کرنٹ دور رہی ہے اگر آپ نے وہ جہاں گرم کر رہے ہیں تو وہاں آپ کو خاص ٹیمپریچر کسی اور طریقے سے آپ نے معلوم کر لیا فرض کیا کہ یہ جو ٹیمپریچر آپ کا بائی سو ڈگری سنٹیگریڈا یا چلو کم کر لیتے ہیں ساڑھے ساتھ سو ڈگری ساتھ سنٹیگریڈا فرنس کا یا نو سو ٹیمپریچر آپ کو پکا پتا ہے میں نے اور انسٹرومن سے کیا تو ساڑھے نو سو ٹیمپریچر ہے تو اب وہ اس کے اندر وہی جنکشن اس کے اندر رکھیں تو آپ کرنٹ دھوڑے گی تو کرنٹ سے ملی امپیر نوڈ کریں کتنے ملی امپیر ہے یہ امپیر نہیں ہوگیا ملی امپیر میں دھوڑے گی تو نوڈ کریں اس کے اوپر ملی امپیر پر جہاں ریڈنگ آئے تو امپیر کو مٹھا کر آپ وہاں وہ ٹیمپریچر لکھ دیں نو سو ٹیمپریچر لکھ دیں نو سو ٹیمپریچر لکھ دیں تو پھر اس کے بعد ایک اور میں ڈالیں جس میں آپ تین سو ٹیمپریچر معلوم ہو تین سو ٹیمپریچر لکھ دیں تین سو ٹیمپریچر میں جب ڈیفرنس پیدا کریں گے آپ کو ایک سکیل مل جائے گی تین سو ٹیمپریچر نوڈ کرنے کے کام آئے گی اب آپ پچی سو ٹیمپریچر لکھ دیں پانچ سو ڈگری سٹیلیر میں کوئی بھی سکیل پنا سکتے ہیں یہ میں نے ایک سادہ طریقہ بتایا تو یہ جو ہے نا بیسیگلی پہلے تو وہ گلوانومیٹر کی ریڈنگ کرنٹ کیش ہوگی اگر ہم نے کرنٹ پڑھنے کی بجائے ہم نے اس کو ٹیمپریچر میں بڑھ لیا تو یعنی یہ سادہ سوڑکپل یا یہ ہاں تیار ہوگیا پیدا شکل کرنٹ پرمو ایکٹسٹی یا ایمی پیار تھرمو ایم آپ ملی امپیر میں کرنٹ ریڈنگ کے اس کیل کو ٹیمپریچر ریڈنگ پڑھ سکتے ہیں یہ ٹیمپریچر انڈکیٹر بانتے ہیں تھرمو ایمی پی ویلیو بہت تھوڑی ہوتی ہے اور یہ ٹیمپریچر کے راس مکرا سکتے ہیں یعنی یہ جتنا کرنٹ زیادہ ہوگی اتنا ٹیمپریچر یہ ہی بھی زیادہ ہوگی راس مطلب اب یہ مختلف میٹل سے مختلف مقاصد کے لیے مختلف ٹیمپریچروں کے لیے ریڈنگ کے لیے خرم و قبل بنایا جاتے ہیں تو یہ زیادہ یہ اس کے لیے یہ جوانا طریقہ بجلی کی کنٹینیس پیداوار کے لیے موضوع نہیں ہے کیونکہ کنٹینیس پیداوار کے لیے بہت کم کرنٹ پیدا ہوتی ہے یہ مہنگا تریقہ ہے اور وہ کنٹینیس پیداوار کے لیے کوئی ڈیٹ پھر پھر سا ہے بہرحال یہ ہے کہ یہ ہمارا ٹیمپریچر ریکارڈنگ کے لیے ٹیمپریچر نوڈ کرنے کے لیے بڑا ایک پوریٹ تریقہ یہ آہم ثرمومیٹر سے بھی زیادہ ایک پوریٹ ہوتا ہے تو اس سے بھی ایک پوریٹ آل ٹی 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 ثرمومیٹر ہوتے ہیں لیکن یہ کافی ایک پوریٹ ہوتا ہے پی ٹی ٹی ٹین پرسنٹ آ رہاں یہ رآہَچ ہوتا ہے یہ نا یہ وہ دیکھیں یہ ایک جنکشن ہے یہ ایک اور میٹھل ہے یہ ایک اور یہ لکھا ہوا dissimilar metals یعنی یہ یہاں یہ metal reference کے لیے special پیجر بے سے دیتا ہے یہ پولت جنکشن ہے اس کو بہت ڈھڑ لگنی چاہیے اس کو گرم کرنا یہ دیکھیں اب یہ یہاں یہاں temperature difference پیدا ہے جب temperature مجھے ڈیفرنس پیدا ہوگا تو یہاں سے ادھر current ڈھڑ لگے یہ current ایک وولٹ میٹر سے ہو کر آئے گی وولٹ میٹر سے گلوانو میٹری ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا گلوانو میٹر کے دو قسمیں ہوتی ہیں ایک امپیر میٹر ہوتا ہے ایک وولٹ میٹر ہوتا ہے ہم جب یہ اسٹومنٹ کی طرف آئیں گے ہم آپ کو بتائیں گے وولٹ میٹر اور امپیر میٹر میں فرق کیا ہوتا ہے یہاں بتانا میں موضوع نہیں صرف یہ ہی بتائیں گے کہ دونوں صورتوں میں سویڈ ڈیفلیکٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس کی ریڈنگ یہاں بنا لے گئے یعنی یہاں آپ کا سرکڑ یہ بن گیا کہ یہاں سرکڑ چلا یہاں آیا یہاں گلوانو میٹر سے بکرائی ہوتا ہے یہ کرنٹ آگا ہے اس کی ریزیسٹنس کی ہوتی ہے اتنی کافی ہوتی ہے کہ آپ کی ریڈنگ کر سکے تو یہ آپ کی ریڈنگ ٹیمپریچر میں بتائے گا اگر آپ نے اسی ریڈنگ کو یہاں سے بجائے اس کے یہ یہاں شو کریں باقی وہ ڈی سی ایس میں آپ کو بتائیں گے ڈی سی ایس میں کیسے شکل کی جاتی ہے تو وہ بعد میں ڈی سی موجود پر بڑا ہے تو یہاں سے وہاں تک لوٹ وہاں کی تیمپریچر لوٹ کیا جائے سکتے ہیں لیکن اس زیادہ زیادہ دور گراز بہت زیادہ جگہ پر تھوڑا سا کرنٹ لازلی ڈی سی سپڑا ہی ہوتی ہے تو لازل ہوتی ہیں تو اس حساب سے وہ پھر کمپنسیشن رکھیا دیا کہ اتنے فاصلے کے ساتھ پڑنا کتنا وہ ریڈنگ میں فرق پڑے گا اور اس کو ٹیمپریچر کتنا پڑا جائے گا بہت بہت بڑا یہ ایک نا اسٹرومنٹ جانا انجینئر کا مہارک کا آگے ہم یہ بڑی ایک امپارٹنٹ چیز ہے سولین آئیڈ سولین آئیڈ آپ نے سنا ہوگا یہ سولین آئیڈ وال بھی ہوتے ہیں اور بھی سولین آئیڈ کو مقاصر کے لئے سمال ہوتے ہیں تو سولین آئیڈ آگے ہوتے ہیں سولین آئیڈ یعنی بوائلر پر فرمال پاوراؤس میں بڑی امپارٹنٹ چیز ہے یہ دراصل سولین آئیڈ الیکٹرومیگنٹ ہوتا ہے الیکٹرومیگنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کنڈکٹر کے اوپر جب انسولیٹر تار میں پیٹی جاتی ہے اور اس میں سپلائی گزاری جاتی ہے تو وہ کنڈکٹر ٹائم بیئنگ مکناتیس پر لیتا ہے اور وہ دیگر لوہی کی چیزوں کو اپنی طرف کھینجتا ہے ٹھیک اسے سولین آئیڈ کہتے ہیں یعنی وہ کھینجتا ہے تو کھینجنے کے خوبی سے ہی ہم فیدہ ہونا ہے اس کو الیکٹرومیگنٹ کہتے ہیں اور یہ الیکٹرومیگنٹ جب آمنی طرح کامل لیتے ہیں اس کو سولین آئیڈ الیکٹرومیگنٹ الیکٹریکل انڈسٹری میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کا استعمال الیکٹریکل جنیٹر، الیکٹریکل موٹرز، انسٹومنٹس، والس اینسٹری میں یہ سولین آئیڈ لوہی کو کھولنے کے لئے انسٹری Chemistry with instrument جیسے یہ کھول روال آپ نے کھولنا ہے کھنٹرول راہ تو کھوللی ہے جب آپ سروس میں لیں گے الیکٹرومیگنٹ کو سروس میں لیں گے وہ اس کو سپلائی ملے گی سپلائی ملے گی چاہت ہو جائے گا وال کے سپلڈل کو اپنی طرف کھانچ لے گا اور یہ اگر گیٹ والا کھل جائے گا گلوپ والا وہ بھی اپنے طرف کھل جائے گا اور وہ ایر آگے چل جائے گا جب وہ سپلائی چلی جائے گی وہ سپرنگ اپریٹڈ ہوگا اس نے ایک سپرنگ کے اگنس کام کیا یعنی ایک سپرنگ کو پریس کر کے وہ کھلا ہے یا سپرنگ کو کھانچ کر کھلا جب اس کی سپلائی بند ہو جائے گی یعنی کسی کوئی شڑڈن ہو جائے سپلائی بند ہو جائے گی اس نے آرٹومیٹکلی ایر کو بند کر دینا ہے ایر نے آگے آرٹومیٹکلی کنٹرول وال کو بند کر دینا ہے یہ ایک تو یہ ہو گیا الیکٹرونک سیگنل ملنے پر یہ سرنگ اپریٹڈڈ وال کھول دیتا ہے اپنے سیگنل ڈیڈ ہونے پراسی محفوظ تکازے کے مطابق وال کو بند یا کھل جاتا ہے یہ میں نے دو لفظ لکھے ہیں وال بند یا کھل جاتا ہے کبھی کبھی یہ تقاضی ہوتا ہے کہ اس وال کو سولر نائٹ کے ذریعے ہم نے بند کیا ہوتا ہے یعنی یہ در سے سپلائی نہ جائے کسی پانی کی مکڑ کی نہ جائے تو جب وہ بھیلی چلی جائے ہم نے اس کو کھولنا ہوتا ہے وہ آرٹومیٹکلی اس صورت میں کھول جاتا ہے جب دوسری صورت میں بند کر یہ اس کو فیل سیف کہتے ہیں یعنی وہ فیل ہونے اس صورت میں آپ کی سیف کنڈیشن کیا ہے تو اس کو فیل سیف کہتے ہیں یہ انسٹرومنٹ کے باب میں ہم آپ کو بتائیں کہ فیل سیف کیا ہوتا ہے یہ آپ کہیں گے کہ یہ نا آپ کو وہ کافی کچھ بات یہ ہے کہ لوڑ تو آپ کو پر پڑے گا جب آپ نے آپ کو تنخواہ اچھی خاصی دیں گے آپ کو علم ہوگا علم کے ذریعے آپ کا ایکسپرینس بننا ہے جب آپ کو علم نہیں تو ایکسپرینس خاک بنے گا یعنی جب تک چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی تو ایکسپرینس بھی نہیں کر سکتے تو دیکھیں آپ کے سامنے مثال ہوتی ہے کہ پاور آسوں پر بوائلر پر ہلپر کام کرتے ہیں کہ تعلیم واجبی سے ہوتی ہے تو وہ بیس بیس سال سردس کر جاتے ہیں لیکن ان کو ریڈنگ لینے تک نہیں آئی تو یہ علم کے کمی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ اس کے پھر ایکسپرینس تو یہ ہوتا ہے کہ وہ صفائی کیسے کرنے ہیں اور مرمولی کوئی چھوٹے موٹے کام وہ جو اس کو پتا تھا کہ یہ اس طرح سے یہ احتیاط کر دیا ہے ان کو کچھ پتا رہے ہیں اچھا آپ بات کر دیا رہے ہیں تو پراسس کے محفوظ تکازے کے مات اطابق وال خود بند ہو جاتا ہے یا تکازے میں کھول جاتا ہے اس کے لئے پراسس کو چھوٹے ایسو بھی سٹارٹ اپ کے موقع پر کھول دے جب سٹارٹ اپ کے موقع پر ہم بھی یوز کرتے ہیں جیسے سٹارٹ اپ کے موقع پر پائلٹ برنر کو سروس میں لینا پائلٹ برنر کو سروس میں لیتے ہیں تو جب ہم سوچ کو آن کرتے ہیں تو وہ دراصل وہ گیس کو کھول دیتا ہے گیس کو کھلتے ہی زادی ایر بھی جاتی ہے اور ساتھ میں بھی وہ جانا کام کرتا ہے سیگنل الیکٹرک کا سیگنل سپارکی ہوتی ہے اور آپ کا پائلٹ برنر جل اٹھتا ہے تو جب یہ پائلٹ برنر جل اٹھتا ہے پائلٹ برنر جل جاتا ہے یہ ہم گیس بولٹ پر بار کریں تو میں برنر جب جل جاتا ہے پھر ہم نے اس کو بند کرنا تھا پھر جب یہ پائلٹ برنر کو یاد پائلٹ سگنل لے کر خود بود بند کر دیتا ہے یعنی ایسا بھی بند ہو جاتا ہے یا پھر ہم خود بند کر دیتا ہے وہ اس کے اپنے کنٹرول سسٹم کا اکتخاذہ ہوتا ہے یہ آپ کو صرف پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے کار کر دیتا ہے جو ایسا بھی کے سپرنگ کے ذریعے پال کے پرنجر یا تو کھینچ کر پال کو بند کر دیتا ہے یا کھول دیتا ہے یہ انسٹرومنٹ پراسس ریکوائرمنٹ کے لئے مطابق دیار کیا جاتا ہے کیا رکھا جاتا ہے سپلائی ڈیڈ ہونے پراسس کا مستخاذہ کیا ہے کچھ ڈیلیگٹ پراسس کے لئے الیکٹرومیگنٹ پمپ بھی سماغتے ہیں یہ الیکٹرومیگنٹ پمپ ایک نئی چیز ہے یہ الیکٹرومیگنٹ پمپ یہ ہے کہ یہ پلنجر پمپ ہوتا ہے ہم طور پر یہ ڈوزنگ مغیرہ کے لئے استعمال ہوتے ہیں بوائلر میں کیمیکل ڈوز کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس قسم کے پمپ قیمتی کیمیکل کی ڈوزنگ کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس میں ایک ڈائیفرام ہوتا ہے تو ڈائیفرام پرلی طرف دوسری طرف دوسری طرف سے کیمیکل گزر رہا تھا وہ اس قسم کے مٹیر سے گزر رہا تھا وہ وال کو ڈیمیج نہیں کرتا اور نہ بکی ہو کر الیکٹرکل اسی میں جاتا ہے تو جو تھرما اس کا ایسا بھی ہوتا ہے اس کا ایسا ہے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ جو ہی اس کو ایک طرف کو پریس کرتا تو پلنجر ڈائیفرام کو دبا کر دوسری طرف جاتا ہے جاتے ہی ساتھ انہیں اس کی سپلائی باند ہو جاتا ہے اب سپلائی باند ہو جاتی ہے سپرنگ اس کو واپس گھنچ لیتا ہے واپس گھنچ لیتا ہے سپلائی آن ہو جاتی ہے اس لیے بار بار آن آف آن آف سپلائی ہو ہوتی رہتی ہے اس کے سسٹم کو تیز کرنے کے لیے یا وہ رپی ایم یا جس کو کہتے ہیں اس کے سرورس کو سیشن کو کمو بیش کرنے کے لیے سپیشل سسٹم ہوتا ہے جو آپ کی سپلائی کو وقفے وقفے سے دیر کرتا ہے ڈیلے کرتا ہے یہ اس طرح سے یہ پاپ چلتے یہ آج کال بڑے ڈیلیگٹ پاپ پاہ اس کے لیے تو موٹر استعمال دے ہوتی صرف الیکٹر ویر وہ مگنٹ استعمال ہوتا ہے اس سپلائی یعنی وہ آگے ہم بردے مگنٹ میں اس سسٹم ہوتا ہے اس سپلائی بار بار آن آف ہوتی اس پرنجل پرنی چے ہوتا رہتا ہے اور ڈیافرام پریس ڈیپریس ہوتا رہتا ہے سپلائی ڈیادان ایک موقع اور سپلائی ملکتا رہا ہے یہاں جگہ پر وہ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ ہوتا ہے جب پیچھے سے سپلائی سپلائی باند ہو جاتی ہے تو وہ سپریگ پہ ڈیزائن ہی ایسا ہوتا ہے باپ تک سپلائی کی ملکتا کر دیتا ہے لیکنڈ بلا وجہ وائلر کی درگ یا کسی اور طرح بھی دیار کی جاتی ہے ریلیز بھی ایسی کام کرتی ہیں وہ بھی خاص ریلیز ہائی اور میڈیم ٹینشن سرکنٹ بریکر کو کرنے کام آتی ہیں تو یہ ٹرپ کرتی ہیں وہ بھی اس کو وہ اپریٹر کرتی ہیں یہ ریلیز کی ایسی ڈیوائیزر کی تیمپریچر کرنٹ بولٹ سپیٹنسی پاور کی گریشن میں کام کرتی ہیں اور ایک حد کے بعد سرکل بریکر کو ٹرپ کر دیتے ہیں یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ ہم کون سے موقع پر سرکل بریکر کو ٹرپ کراتے ہیں یہ الیکٹیگل انٹرلاکن سسٹم میں آیا ہے سسٹم گری چیکنگ کے بعد بریکر کو کلوس یعنی کلوس میں آنگ کرنے سے کبھل ریلے کو ریسیٹ کرنا بہت ضرور ہے یہ پہلے ہم بتا چکے ہیں ہرکس میں ریلے کو دوبارہ سے ریسیٹ کرنا بہت ضرور ہے یاد رکھیں یہ جو اگر آپ کنٹرول روم میں کام کر رہے ہیں تو فالٹ آنے پر ریسیٹ کرنے سے پہلے ایک انڈکیشن آتی ہے اور انڈکیشن وہ جانا فکس ہو جاتی ہے کہ یہ فالٹ آیا ہے تو اس کو بھی جب تک ریسیٹ نہیں کریں گے انڈکیشن نہیں جائے تو اس کا ریسیٹنگ بھی کئی مردوہ اس کی ریسیٹنگ ہی ہوتی ہے تو یہ ریسیٹنگ پہلے چکر آ دینا چاہیے مطلقہ اپنے سینئر کو یہ ڈیکیشن آئی ہے تاکہ آپ پر کوئی الزام ہوگا ہے یہ اچھا یہ آگیا جی ان کے اپریشن کے لیے ریلے مگنات سپریل کے انٹریکشن پر ڈپنڈ کرتے ہیں کیونکہ فکس کرنگ گزرتی کوائل یا آرمیچر موڑیل سٹیل اسند آئے تو یہ تو ریلے کا ہم جب چپٹر پڑیں گے پھر ہم کریں گے یہ یعنی یہ جوانا یہ اس طریق سے کام کرتا ہے یہ اب سولیناڈ وال کا یہ تھوڑا سی تشریح کی گئی ہے یہ دیکھیں یہ اس میں یہ جوانا کوائل ابانڈنگ ہوئے گا یہ اس کو اوپر کسی چیز پر ریپیٹی ہوئے گا کوائل سے یہ جوانا یہ یہ آگے وہ مگنیٹک فلکس ہے فلکس کا مطلب مگنیٹک کا دہرہ جیسے یہ ایک راڈ ہے تو گرم ہو گیا تو اس کی دیکھیں ہیٹ کا دہرہ سا بندہ یہ فلکس ہے تو یہ سپریلگ ہے تو سپریلگ میں یہاں جو یہ جو دیکھایا گیا ہے یہ یہاں ایک چل یہ پسٹن چلا جاتا ہے ابھی اندر چلا جاتا ہے یعنی یہ جب ابھی یہ جانے ہیٹ ایک سٹوک کی اس طرف کو ٹرے والا ہے یہ پھر ٹرے والا ہے یہاں سے یہاں تک یہ ایسا ہیدھر آ جائے گا اور یہ سا ہیدھر آ جائے گا یہ فلکس کا ایریا دکھائی گا یہ ایک چیز نہیں ہے یہ اسے گیرہ دکھائی گا تو یہ اس طریقے سے موک کرے گا تو یہ پیوم پ پمپ کا دکھائی گا کہ جو پمپ پیوم پ کیسے کام کر دیکھا ہے ایک اور ایڈی کرنٹ ہے ایڈی کرنٹ ہے یہ ایڈی دراصل لفظ ہے یہ جو ہے نا کبھی کبھی لہر کے اندر پانی بہتا ہے تو پانی کے بہتے ہوئے ایک دہرا سا بن جاتا ہے اس نے گھومنگیری اس کو کہتے ہیں وہ بن جاتا ہے تو یہ اس کو ایڈی کرنٹ کا تذکرہ کر رہے تھے ایڈی کرنٹ ہے یہ نا کرنٹ بردار تار کے ایک کمزور کرنٹ کا ہلکا سا بناتا ہے اسے ایڈی کرنٹ کہتے ہیں میں آپ کو تشریح کرتا ہوں وہ جو لوگ کوئی ایسی جگہ پر رہتے ہیں جن کے گھر کے اوپر سے ہائی ٹینشن کے بلے گزرتی ہیں یعنی بان تھرڈی ٹو کے بھی کی یہ گھروں کے اوپر سے گزرتی ہیں یا وہ جو آنا 500 کے بھی کی مزدین سے گزرتی ہیں تو کئی مرتبہ وہ اگر وہاں جائیں میں اپنا ٹیسٹر لے کر جائیں وہ ٹیسٹر کو ٹیسٹنگ طریقے سے اگر آپ چیک کریں اس کے نیچے کھڑے ہو کر بلکل نیچے کھڑے ہو کر آپ دیکھیں گے کئی مطلب ٹیسٹنگ کی ٹیسٹر کا بلپ جاننا شکریہ جاتا ہے آپ حیران ہوتے ہیں یہ بلپ کی جاننا شکریہ تو یہ اس کا مطلب بلپ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ کرنٹ گزر رہی ہے اس میں سے کرنٹ گزر رہی ہے تو یہ اگر اس میں سے گزر رہی ہے تو گراب میں سے بھی گزر سکتی توڑی بہت تو وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی بہت تھوڑی ہوتی ہے لیکن خطرہ کو ہو سکتی ہے تو بارل یہ میرا اصل کہنے کا مطلب یہ ہے ننگی تار اور ہائی بولٹی جو اور تارنگی ہو تو اس کے اردگلد ایک ہلکا سا بن جاتا ہے کرنٹ کا گول دہرہ سا وہ کرنٹ کا ہلکا جو گرم وہ جانا ہوتا ہے وہ دراصل کرنٹ کو ضائع کرتا ہے وہ سپلائی کو ضائع کرتا ہے گولٹی ڈراپ دراصل اسی وجہ سے ہوتے ہیں جو زیاں ہوتا جاتا ہے اس کی مثال ایسی طرح ہے کہ لوہے کا ایک جیسے ایک سٹیم کا پائپ ہے تو سٹیم کے پائپ پر انسولیشن نہیں کی گئی تو جب آپ انسولیشن نہیں کرتے تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب پائپ کے کچھ دور آپ اس اوپر ہاتھ ہو اس کے ساتھ نہ ٹچ کریں ہاتھ پر رکھیں تو آپ پہ ہاتھ تھوڑا تھوڑا گرم نشک ہوگی تو آپ کو قریب گھڑے ہوں گا آپ کو گرمی محسوس ہوگی تو یہ جانا ہیٹ ریڈیٹ ہو رہی ہے اس سے گرمی محسوس ہو رہی ہے تو دراصل وہ گرمی ہیٹ لاس کر رہے گا اس طرح الیکٹر تارہ میں بھی ہیٹ لاس ہوتا ہے اگر اچھی انسولیشن ہو تو وہ ہیٹ لاس بہت کم ہوتا ہے بہترین ہو تو نہیں ہوتا اگر ذرا ہلکی بیار گئے تو کچھ نہیں ہوتا ہے تو یہ جو کھمبے کی تاریں ہوتی ہیں اس کے اوپر انسولیشن نہیں کی جاسے انسولیشن نہیں کی جاسے تھی ایک تو کھمبوں پر وزن پڑتا ہے اور وہ تار کا وزن وہ بہت بڑا بزن ہو جائے کیونکہ وہ برداشت نہیں کیا جاتا تو دوسرا یہ خرچہ بھی پڑتا ہے تو یہ سارا کچھ اس کے اوپر حجیب و غریب کھمبے لگانے بڑے مچھکے ہیں تو وہ اوپر ننگی داریں رکھی جاتے ہیں اہاں علمت ہے اگر فرش پر تاریں بڑی ہائی ٹینشن کے بل لگائے جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک کیبل ہوتی ہے جو بازو جتنی موٹی ہوتی ہے انسان کہنا کلائی جتنی موٹی ہوتی کیبل تو وہ لگا جاتی ہے اس کی اچھی انسولیشن ہوتی ہے وہ اس طریقے سے محفلوس تھی بھر یہ جانا آپ کو بتانا یہ تھا ایڈی کرنٹ یہ مزارہ کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ ایک کوئل ہے یہ ایسی سپلائی کا یہ سائن ہے یہ ایسی سپلائی کا سائن ہے یہ یہاں سے ایسی سپلائی کوئل کر سمجھ جاتا ہے جب کوئل میں سے گزر رہی ہے جب وہ کوئل میں سے گزرے گی کوئل کی اندر یہ ایڈی کرنٹ کا ہے یہ ایک ایڈی کرنٹ کا ہے اور پھر ایڈی کا ایڈی کرنٹ کی اپنی پھر ایڈی کرنٹ کا ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے تو یہ ایڈی کرنٹ کیا آگے یہ میوچال انڈیکشن میوچال انڈیکشن کا آگے جہاں ہمارا بڑا ذکر آئے گا اس وجہ اس کا سمجھانا بہت ضرور بھی ہے میوچال انڈیکشن جب دو آزاد سرکٹ یا کوئلوں کو کافی قریب لائے جاتا ہے ایک سرکٹ میں کرنٹ میں تبدیلی دوسرے سرکٹ بھی مگنازی سے فیل بنتا ہے ایک کوئل کو جب دوسری کوئل کے نزدیب لائے جاتا ہے تو ایک سرکٹ دوسرے میں بھی پیدا ہو جاتا ہے اور پھر دوسرے میں بھی ایم ایف انڈیوز ہو جاتے ہیں اس کو کہہ دیں میوچال انڈیکشن تو اسی زمین اپنی انڈیکشن کوئل بنائی گئی ہے اس کی جو کئی مقاصر آئیے ہم تھوڑا سی پسکرہ کر گئے ہمیں انڈکشن کائل انٹرنل کمبسچن کمبسچن انجل ٹیلی فون انڈسٹری اگنیشن سے بطلق اسٹومنٹ میں استعمال ہوتی ہے آپ نے دیکھا اگنیشن کائل موٹر سیکلوں میں استعمال ہوتی ہے موٹر سیکلوں کے جو جو ہے نا جو سپارکی ہوتی ہے وہ پیدا کرتی ہے انڈکشن کائل تو انڈکشن کائل کی وجہ سے ہی فزیکس کئی زیادہ ممکن میں انڈکشن کائل کو دو گروپس میں تکزیم کر دی وہ جن میں پریمری بینڈنگ ہی کی جاتی ہے وہ جن میں پریمری کے علاوہ انٹری بائٹنگ کی جاتی ہے دو کس میں بینڈنگ ہے ہم اس پر اتنے زیادہ بیس نہیں کرتے صرف آپ کو بتانا مطلب ہے یہ ایک انڈکشن کائل ہے یہ ایک کور ہے یعنی یہ چھوٹی پتریوں کو جوڑ کر ایک کور بنائی جاتی ہے اس کے اوپر یہ ایک تار لپیٹی ہے یہ تار لپیٹی ہے یہ تار مختلف سے لپیٹی ہے یہ تار سے پھلا جاتی ہے ایک طرف سے چلے گا یعنی یہ ایک پریس ہے اچھا یہ ایک اور تار لپیٹی ہے یہ دوسری تار آپ دیکھنے ایک اور تار لپیٹی ہے یہ زیادہ گھڑ اکا دے رہا ہے ایک اور تارلو پیٹے ہیں تو یہ تارلو پیٹے ہیں یہ ہی سرکت یہاں سے سرکت کروز کیا گیا یہ بیٹری نہیں ہے تو بیٹرییاں سے یہ جو نا یہ اس سے اڈجسٹمنٹ بھی جاتے ہیں اس کو یہاں سے قریب یہ ایک انڈکشن وہ جو نا کائل بند گیا تو یہ جو نا برائنڈی وائنڈنگ ہے یہ سیکنٹری وائنڈنگ ہے یہ دوسری ایک وائنڈنگ اس کنٹری وائنڈنگ ہے تو یہ انڈکشن کائل ہے یہ مقصب مقاصل کے لئے ہم آگیا ہم پڑھیں گے کہاں یوز ہوتی ہے تو یہ ایک ڈائیگرانڈ دوسری وائنڈ اگلا ہمارا یہ آخری موضوع ہے آلٹرنیٹنگ کرنٹ آلٹرنیٹنگ کرنٹ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں لیکن یہ کیونکہ بار بار ہم نے بنانی ہے پروڈیوز کرنی ہے آلٹرنیٹنگ کرنٹ ہی پیدا کرتے ہیں تو اس کا دوبارہ سے تورک کرتے ہیں دوبارہ تاکہ ہمارے یاد دازت پکی ہو جائے ہیں بیجلی کی پیداوار میں سب سے پہلے ڈی سی ڈارینٹ پیدا کی گئے فیرادے نے سب سے پہلے بیجلی کی پیداوار کی تو بیجلی کی پیداوار فیرادے نے بیجلی پیدا کی پھر فیرادے نے بعد میں وہ جو ای 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 اپ پروڈیوز کی جنیٹر کے ذریعے پیدا کی لیکن وہ اس کا کام نام کمل رہا یہ کام باقی تیسلا میں کیا پہلے بیجلی یعنی بیٹریوں سے ہوتی تھی تو اصل کام بیجلی بیٹریوں سے ہوتی تھی کافی بیجلی مہنگی ہوتی تھی یہ مختلف قسم سٹوریج بڑے گھروں میں اور یا دفتروں میں ایک روم میں بیٹری روم بنایا جدا اس کی وہ لائٹوں سے لائٹیں جلا جا دی دفتر کی اور یہاں پھر کسی بڑی فیکٹری کے اندر روشنی ہوتی تھی یہ مہنگی ہوتی تھی روشنیوں کے لئے یہ سر روشنیوں بغیرہ اس کے علاوہ یہ جو ٹیلی فون کے سگنل بغیرہ تھی اس کے لئے ریلوے میں یہ سگنل بغیرہ لیکن بڑے کاموں تو بعد میں یہ جو یہ ہماری ڈی سی کی سپلائی کو زیادہ کرنے کے لئے کاموں ٹیٹر ایجاد ہو گیا کاموں ٹیٹر دراصل یہ بیسی کری جنریٹر ایسی جنریٹر ہی بنا تھا لیکن ایسی جنریٹر کی سپلائی کو سیدھی سپلائی کرنے کے لئے کاموں ٹیٹر ہوتا ہے کاموں ٹیٹر ہوتے ہیں کاموں ٹیٹر کے لئے کاموں ٹیٹر کے لئے سیدھا کر دیتے ہیں یعنی لائن ایک سیدھی ہوتا ہے تو سپارکن کاموں ٹیٹر کے لئے کاموں ٹیٹر کے لئے مسائل تھے سپارکن پلگ پھول جاتے تھے اور وہ ڈیمیجز ہوتا تھا کاموں ٹیٹر کے لئے مسائل بہت زیادہ خود ایک مسئلہ تھے لیکن اب بعد میں اس کو ختم نہیں کر دیا ایسی سپلائی میں یہ مسئلہ بھی حل کر دیا یعنی کاموں ٹیٹر کی ضرورت کو ختم کر دیا ابھی سب سے زیادہ بگلی ایسی ہی پیدا ہوتا ہے اگر ڈی سی کی مسائل سے ضرورت ہو تو وہ بھی ریکٹی فائر کے ذریعے کر دیا جاتے ہیں یہ ریکٹی فائر ایسی سے ڈیسی بنانے کے لئے کام آتے ہیں البتہ فیکٹریوں میں دفتروں میں بہت بڑے پاورا حصوص میں کنٹرول اندرے بیک اپ کے لئے بی بیٹرییں سمال ہوتی ہیں کنٹری بیٹرییں سمال بھی جاتے ہیں تو ڈی سی پی جلی کا بڑا فائدہ یہ ہے یہ سیکنٹری بیٹریوں سٹور کی جاسکتے ہیں یعنی کیمیکل ریکشن سے جبکہ ایسی ایسا فائدہ نہیں یہ تھی ایسی بھی سٹور ہوتی ہے لیکن کپسٹل میں ہوتی ہے وہ سیکل کا ہزاروہ حصہ یا زیادہ چھوٹہ حصہ لیکن ڈی سی کے بولٹی ہمیں جبکہ ایسی سکڑائی بولٹی بہت زیادہ پاکستان میں 500 کے بھی تک سٹیپ آپ کی بولٹی جاتے ہیں ایسی کے 1000 کے بھی باہر کے ملکوں میں ہیں پاکستان میں ابھی تک 1000 کے بھی لائن نہیں ڈالی گی 500 کے بھی تک لائن ہے فیصلہ باد سے تربیلہ تک لیا لائن ہے اور بھی ایسید کہ آگے کراچی تک بھی آتے ہیں انٹر سٹیٹی جو ٹرانس فرہ وہ 500 کے بھی پاکستان میں ڈی سی سپلائی ایک طرف ہوتی ہے ایک ٹرون تار میں ایک طرف سے دون طرف کو فلو کرتے ہیں جنریٹر سے مخالف فرم کا اجزاء پرتا ہے یا زیرو ہو جاتے ہیں مثال اگر لوگیں راڑ کوئی طرف سے برنر کے ذگرم کیا جائے برزلیا کنڈکشن نیٹ ایک طرف سے دون طرف منتقل ہوتی رہے جبکہ ایسی سپلائی جائے دو طرف ہوتی ہے یعنی فلو کبھی ایک طرف مشرق سے مغرب اور پھر بند ہو جاتا ہے اور پھر مغرب سے مشرق یعنی دوسرے لفظ میں کرنٹ کا فلو ایک طرف سے چڑھنا شروع ہو جاتا ہے چلائی جاتا ہے وہ امیر پر پہنچتا ہے پھر وہ کم ہونا شروع زوال آنا شروع ہوتا ہے پھر وہ دوبارہ سے ریورس سپلائی شروع ہوتی ہے تو یعنی دوسرے لفظوں سے مشرق کرنے ہو جاتا ہے پاکستان میں بارڈا بجلی سپلائی 50 سائیکل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک سیدھی طرف اور گروہس طرف کو ایک سائیکل کرتا ہے تو فیفٹی سائیکل ایسے ایک سیکل میں بن جاتے ہیں اس کا مطلب ہوا کہ ایک بڑا پچاس سائیکل میں دو رکھتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں سنگل رو ایک بڑا سو سائیکل یعنی دوسرے لفظوں میں پچاس تقسیم دو سیکلوں لازمی ساتھ کرنٹ بھی زیرو سے شروع کر بڑھتے جائیں اگر ایک سو پچاس بڑھتا چار کریں سیکنڈ میں یہ زیادہ زیادہ ہو جائے یعنی یہ اگر یہ ایک ہمارا سائیکل ہے یہ ہمارے اس میں کیا ایک سائیکلس تو یہ سنگل فیز ہے سنگل فیز کا ایک سائیکلہ یہ آپ نے دوسرے فیز بھی ملائے درہ درہ درہنگ ہو جائے یہ سنگل فیز ہے اس میں یعنی یہ سپلائی سیدھی گئی یہ سپلائی یہ دیکھیں یہ اُلٹی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ یہ نیگٹیو گراب ہے یہ بائی سائٹ کا گراب ہے یہ پوزٹیو ہے تو یہ نیگٹیو تو سپلائی نہیں ہو سکتے تو دراصل یہ سنگل کہ اگر ہے اس طرف سے لے تو یہاں سے اگر کس بڑا جائے تو ایسے ہی اس کو ہم اس طرح سے گراف کرنے یہ اس سے جاتے ہیں اب اس میں یہ فاصلہ ہمارا ایک بڑا پچاس سیکنڈ ہوتا ہے یہ فاصلہ ہے یعنی بیلی میں یہ سائیکل ایک سوڑا پچاس سیکنڈ ہوتا ہے یہ یعنی یہ اس طرح سے نہیں بیلی جائے گی بیلی تو تار میں اسی طرح سے جائے گی کہ یہ ہے تارہ قرضو یہ آپ یہ تام میں تو تو میں یہاں ہوں ہوگے ہوں گے بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے یہاں بڑھتے جائیں گے جگتے جڑ دہ جائیں گے اسیوں پہمار انڈز وہ جینہ دوبارہ بڑھنے اور گڑھنے شروع براب لیکن یہ سائکل ریبرس ہوگا در سے بڑھتے جائیں گے گیز وہ وجہ میکسیمم ہو جائے گیز یہ لی یہ ایک سیکل ایک بڑا سو سیکنڈ ہو گیا تو اس کو اگر لیں تو وہ ایک بڑا سو کا بھی آدھا ایساوی یعنی زیرو سے پیک پیک سے زیرو تو اس کو کہتے ہیں نو یعنی جب زیرو ہوتا ہے اس کو نوڈ کرتے ہیں یہ بہت سارے کاموں ہیں یہ انسٹومنٹ اس کو گل لیتا ہے انسٹومنٹ کو جب بریڈ کیا جاتا ہے تو وہ اپنا ایک فنکشن کر دیتا ہے اس کے زیرو کو گل لیتا ہے کتنے چیزیں اس نوڈز کا بڑا فائدہ لیں گے یہ ہمارا پیک ہے یہ کردے آ رہا ہے وہ جوانا کریسٹ ہے اور یہ بیک ہے یہ یہ ہمارا کام آئے ہم تھوڑی سی تشریف کرتے ہیں یہ یہ ایک بڑا پچاس اکسین دو وہ ایک بڑا پچاس اکسین چار سیکنڈ میں زیادہ زیادہ ہو جائے یعنی یہ پیک ہی جل جائے گے جب اگلے ایک بڑا پچاس چار سیکنڈ میں گھٹے گھٹے آخرے زیرو ہو جائیں گے یہ دوران الیکٹرون کی کا تار کے در فلو ایک تار یعنی فرض کیا تار کے در فلو اس طرح جبکہ اگلے اگلے پچاس اکسین دو سیکنڈ میں یہ عمل اسی طرح سے دورا جائے گا لیکن الیکٹرون کا فلو اس طرح ہو جائے گا یہ ہے ان دونوں روحوں میں یعنی یہ زیرو سے دیکھیں پیک کی طرف گیا یعنی زیرو سے بڑھتا گیا پڑھتا گیا پیک کی طرف گیا پیک سے ادھر زیرو سے پھر اُلٹی کی طرف گیا پیک کی طرف گیا پھر اگلے فلو کا برس ہو گیا تو یہ یعنی وہ آپ آپ سمجھ رہے گی اپڑا سو جو میں اپڑا سو پھر پچاس سیکنڈ میں سفر مقبل مقبل سکتے ہیں یہ ایک سیکنڈ میں پچاس ایسے چکر پوری کرتی ہیں پچاس ایسے چکر پر ففٹی ہرٹس کرتے ہیں ففٹی ہرٹس کا مطلب ففٹی سائیکل پر سیکنڈ ایک سائیکل پر سیکنڈ کا شارکر نام ہرٹس ہے یاد رکھیں یہی جو سپلائی ہے ففٹی ہرٹس ہے امریکہ اور کنیڈا میں یہ سیکسٹی ہرٹس ہیں ان کے اپنے رولز ہیں باقی پورے ورلڈ وائیڈ میں جپان میں کنیڈا اور دوسری فرانس میں برطانیہ میں جننی میں پوری ورلڈ وائیڈ ففٹی ہرٹس ہے سپلائی جبکہ امریکہ اور کنیڈا میں سیکسٹی ہرٹس ہیں وہ ان کے اپنے مسائل ہیں کیوں کیا گیا ہے ہم اس پر بحث نہیں کرتے ہیں پاکستان میں وہ سیکسٹی ہرٹس پر ڈیزائن کیے گئے تھے پاکستان کے لئے بکار ہو جاتا ہے اس نے امریکہ کی بارکیٹ پر بڑا برا سر کالا ہے امریکن چیزیں جو انا وہ نہیں بکھتے ہیں ابھی امریکہ اور کنیڈا نے ایک نیا کام شروع کیا ہے تو وہ جو ایکسپورٹ چیزیں سپیشلی ففٹی ہرٹس بھرکے ڈیزائن کی تیار کرتے ہیں تاکہ وہ بک جائیں باقی ان کی اپنے مولک کی جو فیٹرییاں ہیں تو وہ اگر دوسرے مولک میں وہ استعمال ہوتی ہیں وہ موٹریں میں جب وہ شفٹ کرتے ہیں تو وہ بیکار ہو جاتے ہیں اس کے لئے سپیشل پرویجن کرنے پڑھ دے ہیں نئی موٹریں لگانے پڑھ دے ہیں یا بہت کچھ کرنا پڑتا ہے وہ الہ در بیس ہے اچھا تو یہ نہیں اب ہم یہ کرتے ہیں کہ بجلی اور روشنی گرفتہ تین لاکھ کلومیٹر کی سیکنڈ ہوتی ہے یہ آپ پھر اس کا مطلب ہے بہت سو سیکنڈ بجلی نے یعنی تین لاکھ تقسیم سو دا کلومیٹر یعنی تین ہزار کلومیٹر فاصلات ہے یعنی ایک بڑا سو سیکنڈ تین لاکھ کلومیٹر ایک طرف کچھے ہیں اگر تاک کی تین لاکھ ہزار کلومیٹر انبائی ہوتا تو اتنے وقت میں یعنی تین ہزار کلومیٹر اس نے ایک بڑا سو سیکنڈ میں تائے کیا ہے اتنے وقت میں ایک سیرے 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 تک آن جائے گا اس طرح وولٹی کرنڈر نے زیرو سے بڑھنا اور پھر زیرو ہونا ہے یہ وولٹیج جو آنا یہاں ہم یہ بتا رہے ہیں یہ جنیٹر سپلائی دیتے ہیں تو جنیٹروں کے سپلائی میں دو سو بیس وولٹ ہوتے ہیں دو سو بیس وولٹ یہ گریلو ہوتے ہیں یہ گریلو جنیٹر ہوتے ہیں یہ تھوڑ سپلائی ہے پھر وہ انڈسٹریل سپلائی 440 وولٹ کے بھی ہوتے ہیں پھر انڈسٹریل سپلائی جو بڑے جنیٹر جو دو میگا وارڈ جیلت سے لے کا دس میگا وارڈ تک ہوتے ہیں وہ چھے زیادہ بولٹ کے بھی ہوتے ہیں پھر اس سے بڑے جو ہے تیس میگا وارڈ چالیس میگا وارڈ واپڈا میں جو استعمال ہوتے ہیں گیرہ ہزار یہ اس کو گیرہ ہزار گولٹ ڈریکٹلی جنیٹر سپلائی کرتے ہیں یہاں تک تو سپلائی جنیٹر پیدا کرتے ہیں کسی بھی جنیٹر میں اس سے زیادہ ابھی کچھ آئے ہیں جنیٹر چوبیس ہزار بولٹ تک پیدا کرتے ہیں یہ لالپیر میں ہے شاید سائیوال میں بھی ہے یہ چوبیس ہزار تو یہ اس سے زیادہ جنیٹروں کے ڈریکٹ سپلائی نہیں ہے پھر اس کے بعد ٹرانس میشن سپلائی ٹرانس میشن سپلائی پاکستان کے تحت پہلے چھے آ چھے سٹھ کے بھی ٹرانس میشن سپلائی تھی تو پھر اس کے بعد وان تھا تھا تھرٹی ٹو کے بھی جس کو کہتے ہیں ایک سو باتی ہزار بولٹ یہ ہے پھر وہ فائیوانڈڈ کے بھی ہے پانچ سو ہزار بولٹ یہ سپلائی ہے یہ انٹر سیٹی ہے یہ ہر سیٹی کی طرف نہیں عام چھوٹے شہروں ایک لاکھ باتی زار اور وہ بڑے شہروں میں ایتربیلا سے فیصلہ باد یا فیصلہ باد سے کراچی یا ایسے ہی بڑے ٹرانس میشن کے لئے کچھوں سے کراچی یہ پانچ سو ہزار بولٹ چلتے ہیں وہ ہمارے وہاں ٹرانس فارمر کے اپنے موزوں پر بات کریں گے کیونکہ یہ باتیں مجھکل کیے جا رہے ہیں کام بڑھتا جا رہا ہے اور مسالہ جانا پڑھتا جا رہا ہے لیکن جتنا آپ کے میں زیادہ مہارت ہوگی اتنے ہی آب دے گی تو میں مادر کر رہا ہوں کہ آپ کو زیادہ تنکھتے ہوگا پھر واپسی کامل بھی اس طرح سے ایک بڑا سو سیکنڈ میں کامل ہوگا تو یہ یعنی آگے ہم نے آیا وہ جو گراب نیچے بتایا ہے وہ آئیکسز بکھائے گا باقی یہ باتیں آپ کو دیکھ لیں یہ وہ میں نے سمجھا چکے ہیں تو یہ دیگر آپ کو بار بار سمجھنا ہے اگر آپ اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ تفصیلی نہیں ہے یہ ایک شارٹ کر تو عرفی جائزہ ہے تفصیلی نہیں ہے تفصیلی طور پر سمجھنا چاہتے ہیں آپ بجلی کے بارے میں مہار بننا چاہتے ہیں آپ ایک پاورہ اسے اچھی بھوٹی سمبھالنا چاہتے ہیں تو وہ جہنا آپ کو الیکٹرکل کی اچھی کتاب میں سے سٹڈی کریں تو جتنے ہی آپ کی مہارت وہ علم ہوگا اتنے مہارت بڑھے گی تو یہ اب ہم نے بات کرتا ہوں بھائی Thank you very much